پاکستان تحقیق انصاف کی چرمین امان خان کا اساملیوں کے حوالے سے دبل اعلان پاکستان کا سابق وزیراعظم امان خان نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ستر تاریخ کو میں لیبرٹی چونگ پر ایک تاریخی خطاب کروں گا پنجاب اور کے پی اساملیوں کے حوالے سے حتمی فیصلہ ستر تاریخ کو ہوگا کے پی اساملیوں تومنے کے بعد ملک کا ستر فیصد حصہ الیکشن میں چلا جائیں گا انشاءاللہ پھر ملک میں الیکشن ہوگا اور ایک بار پھر خان آپ لوگوں کے درمیان ہوگا اپنی ساری مشاورت کمپلیٹ کر لیے میں انشاءاللہ سترہ تاریخ کو ہم ایک ہماری پارٹی کی گیترنگ ہو رہی ہے بڑی لیبرٹی چونگ کے اوپر اور انشاءاللہ لیبرٹی چونگ میں میں اپنے خطاب کے اوپر اپنی قوم کو ڈیٹھ دوں گا جب ہم دو اسیمبلیز ہماری جو خطوفہ کی اسیمبلی اور ہماری جو پنجاب کی اسیمبلی ہے اس کو ہم ڈیزولف کریں گے اس میں سے نکل کہ ہم الیکشنل گرانز کر بائیں گے اس کے علاوہ ہمارے جو ایک سو تئیس یا غالب ایک سو پچیس نیشنل اسیمبلی کے ممبرز ہیں جو ہمارے انہوں نے ابھی تک اسیم پر قبول نہیں کیے ہم نیشنل اسیمبلی کے اندر جا کے سپیکر کے سامنے کھڑے ہوگے کہیں گے کہ ہمارے اسیم پر قبول کرو تاکہ ہم نیشنل اسیمبلیز سے بھی ریزائن کریں اور پھر تقریباً ستر فیصد پاکستان کے الیکشن ہوگا قانون آئین یہ کہتا ہے کہ جیسی اسیمبلیز ریزالو ہوتی ہے تو اس کے نوے دن کے بعد الیکشن ہوگا تو یہ سمجھ لیں کہ انشاءاللہ سترہ تاریخ کو میں گیٹ گوں گا اور اس کے بعد ہمارے ستر فیصد پاکستان الیکشن میں چلا جائے گا الیکشن موڈ ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ ان کے کرپشن کیسز معاف ہو تاکہ ان کی سلیٹ جیسے جنرل مشرف نے صاف کی تھی اب یہ جناب جنرل باجوا کی بطولت ان کی سلیٹ صاف ہوگی اور اس کے بعد پھر سے یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ راؤنڈ تھری آئے گا ان کا ملک کو لوٹنے کے لیے تو اس لیے ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے الیکشن کروانے کا ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ الیکشن کے بارے یہ ہار جائیں گے اور پھر سے ان کے کرپشن کیسز سامنے آ جائیں گے اس لیے ان کا انٹرسٹ اور پاکستان کا انٹرسٹ مختلف ہے اپوزنگ اینڈز کے اوپر ہے قوم کا انٹرسٹ اس وقت یہ ہے کہ ملک میں فوری طور پر الیکشنز کروائے جائیں اور انشاءاللہ سترہ تاریخ کو لیبیٹی چوک جہاں ہماری گیترنگ ہوگی میں انشاءاللہ آپ کو وہ ڈیٹھ دوں گا جسے ہم اپنے دو سیمیو سے نکل گئے موسیقا